چٹا گونگ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں 286 رنس بنا کر پوویلین لوٹ گئی ہے جس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی دوسری ایننگز میں کھیل کے اختتام تک چار وکنوں کے نقصان پر 39 رنس سکور کر لیے ہیں چٹا گونگ کے ظہور احمد چودری سٹیڈیا میں جاری میچ کے تیسرے روز پاکستان نے اپنی پہلی نامکمل ایننگز کا آغاز کیا تو عبدالی 93 اور عبداللہ شفیق 52 رنس کے ساتھ وکٹ پر مجود تھے تاہم کھیل کے پہلے ہی اوور میں تائج الاسلام نے پہلے عبداللہ شفیق کو ال بی ڈی بلیو کیا اور پھر اگلی ہی گین پر عزر علی کو بھی گولڈن ڈک پر پوویلین کی راہ دکھا دی کومی ٹیم کے کپتان بابرازم بھی دس رنس بنا کر مہندی حسن مرزا کی گین پر بوڑ ہو گئے فواد عالم آٹھ اور محمد رزوان پانچ رنس بنا کر پووینین لوڈ گئے اب اس میچ میں عبادت حسین نے محمد رزوان کو سیلیوٹ کیا اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ بھی خوش ہوں گے اس سے پہلے بنگلہ دیشی باولر ویرات کولین اور روحید شرما کو بھی ایسے ہی سیلیوٹ کر چکے ہیں ٹیسٹ میچ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا اکثر باولر وکٹ لے کر اگریسیو ہوتے ہیں اور بیٹس مین کو کبھی کبار آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں آؤٹ کر کے لیکن بنگلہ دیشی فاسٹ باولر عبادت حسین وکٹ لے کر سیلیوٹ کرتے ہیں آج کے میچ میں بھی ایسا ہی کیا انہوں نے جب انہوں نے رزوان کی وکٹ گرائی لیکن وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کو اگریشن دکھانا چاہیے اسی سے متعلق جب ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پانچ سال تک بنگلہ دیشی فوج کو سرف کرتے رہے ہیں اور وہ بیٹس مین کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں ہر وکٹ پر وہ ایسا نہیں کرتے کولی اور روہد کی وکٹ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی اس لیے ان کو ٹریبیوٹ دیا تھا جبکہ آج محمد رزوان کو سیلیوٹ کر کے بھی عبادت حسین نے رزوان کو ٹریبیوٹ دیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا